محمد فضل حسین صاحب نے ایک سوال پوچھا لکھتے ہیں مفتی صاحب میت پر جو سوک کیا جاتا ہے وہ صرف عورتوں پر لازم ہے یا مردوں پر بھی لازم ہے مرد بھی تین دن زینت کو ترک کر دیں اور کیا سوک کے تین دنوں میں مرد خوشبو لگا سکتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الہم والسواب کسی کے مرنے پر عام مردوں اور عورتوں کو تین دن تک سوک کرنے کی اجازت ہے لازم نہیں کہ سوک کریں ہی کریں لہٰذا مرد سوک کے دنوں میں خوشبو لگا سکتے ہیں البتہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لئے چار مہینے دس دن تک سوک کرنے کا حکم ہے نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی ایسے ہی جیسے طلاق کے بینہ دی جائے اس عورت پر بھی دورانِ عدد سوک لازم ہے آلہ حضرت امامِ آلِ سنت امام احمد رزا خان علیہ الرحمن فتاوہِ رزویہ میں فرماتے ہیں شریعت نے عورت کو شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن سوک کا حکم دیا ہے عوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے باقی حرام ہے فتاوہِ رزویہ جلد چوبیسویں صفہ نمبر چار سو پچانوے صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد عمجد علی عازمی علیہ الرحمن لکھتے ہیں عدتِ وفات یا بائن اطلاق کی عدت میں عورت پر سوک لازم ہے سوک کا مطلب یہ ہے کہ عورت زیب و زینت کو ترک کر دے باہرِ شریعت سوک کا بیان جلد دو حصہ سات صفہ نمبر دو سو چوالیس اللہ اعلم عز و جل و رسولہ اعلم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم